نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پہ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرائیویٹ نوکری اور گورنمنٹ نوکری کے بیچ کے انتر کے بارے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ آخر کونسا وقلب بہتر ہے اگر آپ بھی کیریئر کی اس اولجن میں ہے تو اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پہلے ایکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ بہتر میں آپ کو ایسی نولیجیبل انفورمیشن ملتی رہے آئیے شروع کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں سٹیبلیٹی اور سیکیورٹی یعنی کونسی جوب میں سٹیبلیٹی اور سیکیورٹی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی سرکاری نوکری کو ہمیشہ ایک سرکشت وکلپ مانا جاتا ہے جہاں جوب سیکیورٹی اور ستھتہ بنی رہتی ہے سرکاری کرمچاریوں کو بینہ کارن نوکری سے نہیں نکالا جاتا ہے وہیں پرائیوٹ سیکٹر میں پرپورمنس اور کمپنی کی حالت پر آپ کی نوکری نیرور کرتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سیلری اور گروہ اگر سیلری کی بات کریں تو شروعات میں سرکاری نوکری میں آپ کو ایک سنکشت ویتن ملتا ہے جو سمیں سمیں پر سرکار کی نتیوں کے انسار بڑھتا ہے وہیں پرائیوٹ سیکٹر میں شروعات میں سیلری زیادہ ہو سکتی ہے لیکن گروہ اور سیلری انکریمنٹس آپ کی محنت اور سکلز پر نربر کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ورک لائف بیلنس دوستو ورک لائف بیلنس کی بات کریں تو سرکاری نوکری میں زیادہ تر نو سے پانچ کا ٹائم ہوتا ہے ویکنڈ پر چھوٹی بھی ملتی ہے جبکہ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کے گھنٹے عدق ہوتے ہیں اور ویکنڈ پر بھی کام کرنا پڑتا سکتا ہے تو اگر آپ فیملی ٹائم کو مہتو دیتے ہیں اگر آپ فیملی کو مہتو دیتے ہیں تو سرکاری نوکری ایک بہتر وکلپ ہو سکتا ہے پرموشنز اور ٹرانسفرز اب بات کرتے ہیں پرموشنز اور ٹرانسفر کی پرموشنز اور ٹرانسفر کی بات کریں تو سرکاری نوکری میں پرموشن کی پرکریہ دھیمی ہوتی ہے اور ٹرانسفر بھی کہیں بار دور دراج کے علاقوں میں ہو سکتا ہے وہاں پرائیوٹ سیکٹر میں اگر آپ کڑی محنت کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹس کو پورا کرتے ہیں تو پرموشن جلدی مل سکتا ہے اور ٹرانسپر بھی عام طور پر آپ کی سہمتی سے ہی ہوتا ہے پینچن اور انیب بینیفٹس کی بات کریں تو سرکاری نوکری میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پینچن ملتی ہے جو آپ کو آرثک روپ سے سرکشت رکھتی ہے جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں پینچن جیسی کوئی سویتہ نہیں ہوتی اس لیے آپ کو اپنے ریٹائرمنٹ کی پلیننگ خود کرنی پڑتی ہے اب بات کرتے ہیں جوب سیٹسپیکشن کی جوب سیٹسپیکشن کا سوال بھی دونوں سیکٹر میں الگ ہو سکتا ہے سرکاری نوکری میں اگر آپ سماج سیوہ یا سیدیتہ کو پراثمکتہ دیتے ہیں تو آپ کو سنتوشتی مل سکتی ہے وہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ چنوٹی پورن اور تیجی سے بدلتے محول میں کام کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو وہاں زیادہ سیٹسپیکشن مل سکتی ہے تو دوستو ہر وقتی کی پراثمکتہیں الگ ہوتی ہیں اگر آپ جوب سیکیورٹی سیٹسپیکشن اور ورک لائپ بیلنس چاہتے ہیں تو سرکاری نوکری آپ کے لئے بہتر ہے لیکن اگر آپ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں زیادہ سیلری چاہتے ہیں چیلنجنگ ورک انوارمنٹ چاہتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ بہتر کام کر سکتے ہیں اس لئے اپنی پرسنل پراثمکتہوں اور کے کیریئر گولز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی نرنے لیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر ضرور کریں اور ایسی اور جانکاری کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھنیوا شیئر ضرور کریں